موسیقی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی جنہوں نے جنرل زیاؤلحق کے دور میں مسلم لیگ سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا جنرل زیاؤلحق کی مجلس شورا کے رکن رہے ملتان زیاؤلحق کے چیرمن منتقب ہوئے جنرل زیاؤلحق کے ریفرینڈم کی بھرپور حمایت کی وزیراعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں ہاؤسنگ کے وزیر بنائے گئے پیپس پارٹی کے پہلے دور حکومت میں وفاقی وزیر جبکہ دوسرے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے سپیکر بنے اسلام آباد سے عبدالحفیش شیخ کو شکست دے کر نہ صرف سینیٹر منتقب ہوئے بلکہ حکومت سے ساز باز کر کے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ان کے والد علمدار حسین گلانی بھی فیروز خان نون کی کابینہ میں صوبائی وزیر رہے چچا حامد رضا گلانی نے بھی سیاست میں نمائی کردار ادا کیا اس گلانی خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کس طرح مجاہدین کا خون بہا کر خلطیں اور رفتیں پائیں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے آج ہم حقائق کی روشنی میں یہی سب معلوم کرنے کی جستجو کریں گے ترازو کے سلسلے غردار کون کی 28 ویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو گلانی جو جلانی بھی کہلاتے ہیں ان کا تعلق ایران کے صوبے گلان سے ہے چونکہ عربی میں گاف کا لفظ مستامل نہیں اس لیے خاندان کے بعض افراد جلانی کہلانا پسند کرتے ہیں گلانی خاندان کے افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ حسنی الحسینی ہیں کیونکہ شیخ عبدالقادر جلانی کے توسط سے ان کا سلسلہ نصب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین اور بیبی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جابلتا ہے حضرت شیخ بندگی محمد غوث گلانی جو شام کے شہر حلب میں پیتا ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور خوراسان کے راستے ہندوستان آمد کے بعد بہاولپور کے قریب اچھریف میں سکونت اختیار کی اس مقام پر پندرہ سو چونتیس عیسوی میں مخدوم شیخ جمال الدین المعروف پیر موسیٰ پاک شہید کی ولادت ہوئی جو پاکستان میں آباد گلانی یا جلانی خاندان کے جدہ امجد ہیں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں مخدوم جمال الدین کو کرزاکوں نے شہید کر دیا اس لیے وہ موسیٰ پاک شہید کے نام سے جانے جاتے ہیں سابق وزیراعظم یوسف ازاگلانی اپنی خودنوشت چاہ یوسف سے صدا میں اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیر موسیٰ پاک شہید دس سو دس حجری میں کذاکوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اچھ میں دفن ہوئے آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکلوا کر ملتان کے قریب موزہ منگے ہٹی میں امانتن دفن کیا گیا پندرہ سال بعد آپ کے جسد خاکی کو ملتان منتقل کیا گیا دوایت کے مطابق جب جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر ملتان لائے گیا تو وہ صحیح حالت میں تھا اور کسی قسم کا نقصان واقع نہ ہوا تھا جسد اتر کو اس روزہ پاک میں دفن کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا مزار واقع ملتان ہر خاص و عام کے لیے مرجع و خلائق ہے مقدوم شیخ جمال الدین المعروف موسیٰ پاک شہید کے مزار تو تین ہیں مگر وہ ملتان وارڈ سٹی میں پاک گیٹ کے قریب دفن ہیں پاک گیٹ اور حرم گیٹ کے نام بھی موسیٰ پاک شہید کے مرہون منت ہیں جس دروازے سے موسیٰ پاک کا جسد خاکی شہر میں لائے گیا وہ پاک دروازہ کہلانے لگا جبکہ اس کافلے کے ہمراہ آنے والی خواتین جس دروازے سے شہر میں داخل ہوں اس کا نام حرم دروازہ یا حرم گیٹ پڑ گیا گیلانی خاندان کا شجرہ نصب دیکھیں تو پیر موسیٰ پاک شہید کی نوی پیڑی میں پیر سید نور شاہ گیلانی نے جنم گیا اسی دور میں گیلانی خاندان نے انگریزوں کی چاکری شروع کی پیر سید نور شاہ گیلانی اور ان کے فرزن پیر سید ولایت شاہ نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریز سرکار کا بھرپور ساتھی سید ولایت حسین شاہ کے تینوں بیٹوں خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی خان بہادر شیر شاہ گیلانی اور خان بہادر سید راجن بخش گیلانی نے انگریزوں کی چاکری کا سلسلہ آگے بڑھایا خان بہادر سید صدر الدین شاہ گیلانی کے چار بیٹے تھے چھوٹے بیٹے غلام محمد رضا شاہ گیلانی کے صاحبزادے سید حامد رضا گلانی نے پاکستانی سیاست میں نمائی کردار ادا کیا مجلے بیٹے غلا مصطفیٰ شاہ گلانی کسیر العیال تھے ان کے نو بیٹے تھے اور سب نے خوب ترقی کی علامدار حسین گلانی جو خود بھی وزیر رہے ان کے فرزند یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیراعظم بن گئے سید اولاد علی گلانی کی تصنیف مرکع ملتان کے صفہ نمبر 314 پر گلانی خاندان کی انگریز سرکار کے لیے خدمات اجاگر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ حکومت برطانیہ سے آپ یعنی حضرت مقدوم پیر سید نور شاہ کے تعلقات ہمیشہ وفادارانہ رہے جنگ ملتان اور غدر 1857 میں آپ نے قابل قدر خدمات سر انجام دی افاغنہ سرحد سے سرکار کو امداد دلوائی ان خدمات کے صلاح میں آپ کو کئی سندات سرکار عالیہ عطا ہوئی آپ کے تین بیٹے تھے حضرت مقدوم پیر سید ولایت حشین سار رحمت اللہ علیہ کا ہندو مسلم اقوام میں بے حد رسوخ تھا اور گورنمنٹ میں بھی آپ کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی آیام غدر میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی موزہ جلی، زلہ منٹ گمری، موجودہ زلہ سحیوال کے لڑائی میں آپ تین سو ہمراہیوں کے ساتھ خود جنگ میں شریک ہوئے جنگ کابل میں آپ نے اپنے مریدین سرحد یعنی موجودہ خیبر پختون خاک کو سرکار کی امداد کرنے پر رازی کر لیا سرکار عالیہ نے آپ کو سادات گلانی کا سردار تسلیم کیا اور ان کو انڈریری مجسٹریٹ مقرر فرمایا ملتان میں یہ اپنی قسم کی پہلی تقرری تھی میجر ہربرٹ ایڈورڈ جس نے ملتان کو تسخیر کرنے کی جنگی مہم کی قیادت کی وہ گلانی خاندان سے اس قدر خوش ہوا کہ ملتان میں صرف ایک درگاہ کے تحفظ کی زمانت دی جب سارا شہر جل کر خاک ہو گیا تو گلانی خاندان کی مقدس درگاہ کو کوئی گزن نہ پہنچا کیونکہ گلانی خاندان انگریزوں کا علائے کار بن گیا بعد ازہاں 1850 کی جنگ آزادی کے دوران گلانی خاندان نے اپنے مریدین کے ذریعے جتھے تشغیل دے کر مجاہدین کا خون بہایا تاکہ انگریزوں کی خوشنودی حاصل کی جازک سرجان لارنس صاحب بادر نے اس جدو جہد آزادی کو کچلنے میں مدد فرام کرنے پر گلانی خاندان کے سربراہ مخدوم سید نور شاہ گلانی کو تین سو روپے کی خلط اور سند اتا کی گلانی خاندان نے نسل در نسل انگریزوں کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا تو ان پر نوازشات اور انام و اکرام کی بارش بلا توقف برستی رہی پیر سید ولایت حسین شاہ گلانی جنہیں انگریز سرکار نے انگریری مجسٹریٹ تینات کیا تھا اٹھارہ سو اٹھتر میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے سابزادے مخدوم سید صدر الدین شاہ گلانی دس پرس کے تھے مجلے بیٹے شیر شاہ گلانی کی عمر پانچ پرس تھی جبکہ چھوٹے بیٹے سید راجن بخش گلانی تو محس چھ ماہ کے شیر خار بچے تھے صدر الدین شاہ گلانی کی دستار بندی ہوئی اور انہیں دس برس کے عمر میں باپ کا جانشین مقرر کر دیا گیا پیر صدر الدین شاہ گلانی کو خان بہدر کا خطاب ملا اور پروینشل درباری تینات کیا گیا سید شیر شاہ گلانی کو بھی خان بہدر کا خطاب دیا گیا اور بطور منصف سرکاری ملازمت دی گئی خان بہدر سید شیر شاہ گلانی سات سال تک بطور مجسٹریٹ اور افسر مال مختلف اضلاع میں کام کرتے رہے پاک پتن میں ایس ڈی او کے دور پر کام کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے تو ملتان میں انریری مجسٹریٹ بنا دیا گیا بعد ازان راج پوتانہ کی ریاست ٹونک میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے دور پر تینات کر دیا گیا سید یوسف رضا گلانی کے پردادہ خان بہادر سید صدر الدین شاہ گلانی کے چھوٹے بھائی سید راجن بخش گلانی انی سو تین میں پہلی بار میوسیپل کمیٹی ملتان کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر مسلسل تیتیس سال تک تعدم حیار پلا مقابلہ منتخب ہوتے چلے گئے سید راجن بخش گلانی کو انگریز سرکار نے خان بہادر کا خطاب عطا کیا خان بہادر سید راجن بخش گلانی نے ملتان میوسیپلٹی کے انتخابات میں ڈپٹی کمیشنر سرسی کنگ کو شکست دی اور پہلے غیر سرکاری میر منتخب ہوئے اسی سال سید راجن بخش گلانی ملتان مزفرگر ڈیرہ غازی خان اور منٹ گمری یعنی چار ازلا کی نمیندگی کرتے ہوئے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے اور پھر تاہیات اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوتے رہے یہی وجہ ہے کہ خان بہادر سید صدر الدین شاہ کے چھوٹے بھائی خان بہادر سید راجن بخش گلانی کو بابا اسمبلی کہا جانے لگا خان بہادر سید صدر الدین شاہ گلانی کے چار بیٹے تھے اور ان میں سے ایک مختار حسین شاہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے مگر باقی تین بیٹوں نے خوب ترقی کی بڑے بیٹے مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ جو 1918 سے 1922 تک انریری مجسٹریٹ تینات ہوئے انہیں افواج ہند میں رسائی دار مقرر کیا گیا اور اس سلسلہ میں جناب وائس رائے صاحب وہ گورنر جنرل ہندوستان سے سند کمیشن عطا ہوئی ان سے متعلق سید اولاد علی گرانی کی تصنیف مرقع ملتان کے صفحہ نمبر 318 پہ لکھا گیا ہے سر جے ایم ڈینٹ سابق ڈپٹی کمیشنر ملتان نے بھی آپ کی خدمات کی بے حد تعریف کی مسٹر فٹس جیرلڈ سپرینٹینڈنٹ پولیس ملتان نے آپ کی عملی امداد محکمہ پولیس اور کرنرل پونی ٹامسن کمیشنر ملتان نے آپ کی وفاداری اور مستحدی کا بالتصریح ذکر کیا ہے مسٹر بیری ڈپٹی کمیشنر اپنی چٹھی مورخہ 13 اکتوبر 1920 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ تحریک خلافت وغیرہ سے بلکل الگ تھلگ رہے مخدوم زادہ سید غلام یاسین شاہ 1918 کے بار متواتر کئی سال تک ملتان میوسیپل کمیٹی کے رکن منتخب ہوتے رہے جبکہ میوسیپل کمیٹی کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات سرانجام دی قان بہادر سید راجن شاہ گلانی کے وفاد کے بعد غلام یاسین شاہ گلانی ملتان کے میر بھی منتخب ہوئے قان بہادر سید صدر دین شاہ گلانی کے دوسرے فرزن غلام مصطفیٰ شاہ گلانی جو یوسف رضا گلانی کے دادا ہیں وہ لائیر پور یعنی موجودہ زلہ فیصلہ باد کے ایڈیشنل ڈسٹرک مجسٹریٹ بنائی گئے تیسرے صحاب زادہ مخدوم زادہ رضا شاہ گلانی جو سابق وزیر اور یوسف رضا گلانی کے چچا سید حامد رضا گلانی مرہوم کے والد ہیں وہ نہ صرف کئی بار ایم ایل اے منتخب ہوئے بلکہ ملتان ڈسٹرک بورڈ کے ممبر کے طور پر بھی فوال کردار ادا کیا ان کا ایک نمائی گارنامہ یہ ہے کہ انیس سو چونتیس میں ملتان کے ڈپٹی کمیشنر ای پی مون کو شکست دے کر ملتان ڈسٹرک بورڈ کے غیر سرکاری صدر منتخب ہو گئے اور پھر تاہیات اسی منصب پر برقرار رہے گلانی خاندان کی طرف سے انگریزوں کا ساتھ دینے کے داغ دھونے کی کوشش یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ یوسف رضا گلانی کے والد علمدار حسین گلانی قرارداد پاکستان پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تفرجو کرنا گلانی خاندان کی سیاسی مجبوری تھی ملتان میں گلانی خاندان کو قریشی خاندان کی صورت میں مستقل سیاسی حریف کا سامنا رہا ہے قریشی خاندان کے سربراہ نواب سر مرید حسین قریشی جنینیسٹ پارٹی کے سرکرتہ تھے پنجاب کے وزیراعظم سرخزر حیاتیوانہ نے جن دو حلکوں سے الیکشن لڑا ان میں سے ایک ملتان کی لینڈ لارڈ نشست تھی چنانچہ گلانی خاندان نے مسلم لیگ کا روح کر لیا مخبوم سید شیش شاگلانی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور انیس سو پنتالیس کے عام انتخابات میں مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو چھالیس کے عام انتخابات میں قریشی اور گلانی خاندان مدد مقابل آئے سید یوسف رضا گلانی کے دادا غلام مصطفیٰ شاگلانی کے چھوٹے بھائی غلام محمد رضا شاگلانی نے شجاباد سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہوئے یونینسٹ پارٹی کے امیدوار نواب سر مرید حسین قریشی یعنی شاہ محمود قریشی کے دادا کو شکست دی دوسرے مارکے میں یونینسٹ پارٹی کے امیدوار میجر عاشق حسین قریشی مسلم لیگ کے امیدوار ملک محمد اکرم بوسن کو شکست دے کر رکن اسمبلی منتخب ہو گئے مگر انتخابی عزرداری کے نتیجے میں ان کی رکنیت کو کل ادم قرار دے دیا گیا کیا میں پاکستان کے بعد بھی گلانی اور قریشی خاندان کے درمیان سیاسی مخالفت کا سلسلہ برقرار رہا انیس سو اکاون کے انتخابات میں یوسف عزاگلانی کے چچا سید مخدوم ولایت حسین شاہ گلانی نے شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی کو ملتان کے حل کا مخدوم رشید سے شکست دی جبکہ یوسف عزاگلانی کے والد سید علمدار حسین گلانی بھی سبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے شاہ گلانی نے جلال پرپیر والا سے دیوان غلام عباس بخاری کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو سخت مقابلے کے بعد چالیس ووٹوں سے ہار گئے دیوان غلام عباس بخاری کی چالیس ووٹوں کی معمولی برطری پر سرائکی کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ جگدہ والی تے ووٹ چالیں میاں ممتاز دولتانہ نے گلانی خاندان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی مفہمت کی جو گلانی دولتانہ پیکٹ کے نام سے مشہور ہوئے تاہم جب ممتاز دولتانہ وزیراعلا بن گئے تو انہوں نے سیاسی معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے گلانی خاندان کو کابینہ میں شامل نہ کیا بلکہ ان کے سیاسی مخالفین کو وزارت دے دی گئے اس وعدہ خلافی سے برہم ہو کر سید علمدار حسین گلانی اور خاندان کے دیگر زومانے دولتانہ سرکار کے خلاف مورچہ لگا لیا یوں ڈیڑھ سال بعد ہی ممتاز دولتانہ کو گھر جانا پڑا ممتاز دولتانہ کے بعد فیروز خان نون انیس سو تریپن میں پنجاب کے وزیراعلا بنے تو یوسف رضا گلانی کے والد سید علمدار حسین گلانی کو صحت و بلدیات کا وزیر بناتیا گیا سید علمدار حسین گلانی کے پارلیمانی سیکٹری چودری فضل الہی تھے جو بعد ازاں صدر پاکستان بنے جنرل ایوب خان نے پہلا مارشلہ لگایا تو گلانی خاندان کے اقتدار کا سورج پہلی بار کہناسہ گیا یوسف رضا گلانی کے والد سید علمدار حسین گلانی کو نا اہل قرار دے دیا گیا سید علمدار حسین گلانی نے نا اہل ہو جانے پر اپنے بھائی سید رحمت حسین شاہ کو ایوب خان کی کنونشن لیگ میں شامل کروا دیا اور اسی دوران ہی ان کے قزن مخدوم حامد رضا گلانی جو سید غلام حمد رضا شاہ گلانی کے صاحبزاتے ہیں وہ سیاست میں متحرک ہوئے اور انیس سو باسٹ میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے وکیل انجم اپنے کتاب سیاست کے فیرون میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ذریع اصلاحات کا اعلان ہوا اور گلانی خاندان کا بہت سا رقبہ ذریع اصلاحات کی ضرد میں آ گیا تو مخدوم علمدار حسین گلانی نے اکمن رقبے کو ذریع اصلاحات سے بچانے کے لیے مارشاللہ کے نفاظ سے پہلے کی تاریخیں ڈال کر محکمہ مال کے کاغذات میں رد و بدل کر کے دو ہزار تین سو ستائیس اکڑ ارازی اپنے والد بہن اور کم سن بچے کے نام منتقل کر دی مارشاللہ حکام نے محکمہ مال کے ریکارڈ میں ہرہ پھری کرنے کے جرم میں مخدوم علمدار حسین گلانی کو دو سال قید با مشکت اور انیس ہزار جرمانے گلانی کی ذرفقار علی بھٹو سے دوستی تھی یہی وجہ ہے کہ انہیں عیوب خان کے دور میں پارلیمانی سیکٹری بنا دیا گیا حامل رضا گلانی نے بلدیاتی سیاست میں بھی فوال کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ملتان ڈسٹک بورڈ کا چیئرمین بننا چاہا مگر نواب آف کالا باغ امیر محمد خان گلانی خاندان کے بجائے قریشی خاندان پر زیادہ مہربان تھے انہوں نے گلانیوں کے سیاسی حریف صادق حسین قریشی کو ملتان ڈسٹک بورڈ کا چیرمین نامزد کر دیا بھٹو اختلافات کے بعد عیوب کا بینہ سے الگ ہوئے تو حامل رضا گلانی مسلملی کنونشن میں ہی رہے اور عیوب خان کا ساتھ نہ چھوڑا یوسف رضا گلانی اپنی سوانے حیات چہا یوسف سے صدا میں لکھتے ہیں کہ صدر عیوب خان سے والد کی پہلی ملاقات ایبڈو کے تحت نائلی کے دوران مامو حسن محمود کے ہاں رحیم یار خان میں شکار کے موقع پر ہوئی صدر عیوب نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے والد نے جواب دیا کہ ہم مسترد شدہ لوگ ہیں آپ نے ہمیں سیاست سے باہر کیا ہے ہمیں آپ نے دنیا سے باہر کیوں نہیں کر دیا صدر عیوب خان یہ سن کر کچھ دیر خاموش لے اور پھر بولے کہ میں چرچل کا بہت بڑا مدہ ہوں اور بقول اس کے گھاس میدان جنگ میں تو اگ سکتی ہے مگر فانسی گھاٹ پر نہیں میں نہیں چاہتا کہ ہر آنے والا جانے والے کو فانسی پر لٹکا دے جس سے ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے پیپس پارٹی کے قیام کے وقت گلانی خاندان مسلم لیگ میں ہی رہا تو ان کے سیاسی حریف نواب صادق حسین قریشی زلفقار علی بھٹو سے جامل پیپس پارٹی کی ہوا چل رہی تھی قریشی خاندان کے پاس گلانیوں سے پیدر پہ شکست کا بدلہ لینے کا یہ نادر موقع تھا چنانچہ انیس سو ستر کے انتخابات میں ملتان سے سید علمدار حسین گلانی کو نواب صادق حسین قریشی جبکہ شجاباد سے حامد رضا گلانی کو رانہ تاج احمد نون نے شکست دے دی بھٹو پر سر اقتدار آئے تو نواب صادق حسین قریشی گورنر اور پھر وزیراعلا بن گئے جبکہ گلانی خاندان پس منظر میں چلا گیا بھٹو نے ذاتی دوستی کے بنیاد پر حامد رضا گلانی کو کیویا میں سفیر بنا کر بھیج دیا بھٹو پر برا وقت آیا تو قریشی اور گلانی خاندان ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے زیاؤلحق کے دور میں گلانی خاندان کا ستارہ ایک بار پھر چمکا سید فخر امام نے ملتان زلہ کنسل کا چیئرمن بننا چاہا تو قریشی اور گلانی خاندان ان کے خلاف یقجہ ہو گئے سید حامد رضا گلانی اور سید فخر امام دونوں کو چھبیس چھبیس ووٹ ملے مگر بزریا قرآندازی حامد رضا گلانی زلہ کنسل ملتان کے چیئرمن بن گئے جعوید حاشمی نے عدالت سے حکم امتنا حاصل کر کے خیلف برداری رکوا دی یوسف رضا گلانی جنہوں نے والد کی وفاد کے بعد مسلم لیگ سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا انہیں زیاؤلحق نے اپنی مجلس شورا کا رکن بنا دیا انیس سو تراسی میں ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا تو یوسف رضا گلانی نے کمر کس لی ان کی چچا حامد رضا گلانی سے صلاح ہو گئی اور جب الیکشن ہوا تو یوسف رضا گلانی وزیر بلدیات سید فخر امام کو دو ووٹوں سے شکست دے کر ملتان زلہ کنسل کے چیئرمن منتخب ہو گئے یوسف رضا گلانی نے جنرل زیاؤلحق کے ریفرینڈم کے لیے بھرپور مہم چلائی انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں یوسف رضا گلانی اور ان کے چچا حامد رضا گلانی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے تو یوسف رضا گلانی کو وزیراعظم محمد خان جنجو کی کابینہ میں وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات بنا دیا گیا جب زیاؤلحق کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو تھا تو یوسف رضا گلانی نے بینظیر بھٹو سے ملاقات کی اور پیپس پارٹی میں شامل ہو گیا یوسف رضا گلانی بینظیر بھٹو کے پہلے دورے حکومت میں ہاؤسنگ کے وزیر جبکہ دوسرے دورے حکومت میں قومی اسمبلی کے سپیکر بنائے گئے دوہزار آٹھ میں پیپس پارٹی ایک بار پھر برسے اقتدار آئی تو یوسف رضا گلانی وزیراعظم بن گئے سویس حکام کو خط نہ لکھنے کی پاداش میں عدالت نے انہیں نہ اہل قرار دے دیا نہ اہلی ختم ہونے کے بعد نہ صرف وہ حکومتی عددار عبدالحافی شیخ کو شکست دے کر سینیٹر منتخب ہو گئے بلکہ حکومت سے ساز باز کر کے سینیٹ میں قائد حضب اختلاف کا منصب بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے یوسف رضا گلانی کی شادی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کی بھانجی فوزیہ گلانی سے ہوئی ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہیں بڑے بیٹے عبدالقادر گلانی پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں یوسف رضا گلانی کے تین بیٹے علی قاسم گلانی علی موسیٰ گلانی اور علی حیدر گلانی ٹرپلٹ ہیں یعنی تینوں ایک ساتھ پیدا ہوئے یوسف رضا گلانی کی صاحبزادی فضا گلانی بھی سیاست میں متحرک ہیں یوسف رضا گلانی کی پی رف مکھڑ سے بھی رشتہ داری ہے ان کی پھپی کی شادی سابق ایم پی اے عباس مہیدین کے والد پیر صفیو دین سے ہوئی یہ تھی گلانی خاندان کی کہانی غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے غدار کون کی ایندہ ایک ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کے قریشی خاندان نے اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی کے دوران کیا کردار ادا کیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں اوٹھ دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو دوچہ مدین مدین